میں ہوں حیدر شرازی آج کشمیر کی تاریخ سے متعلق ویڈیو سیریز میں مغل دور حکومت کے بعد افغان دور حکومت کا ذکر ہوگا مغلوں نے کشمیر پر ایک بڑے عرصے تک حکومت کی اور ان کے حکومت کے بعد یہ علاقہ افغانوں کے زیر تسلط آ گیا مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں اور ٹویٹر پر ہمیں فالو کریں تاکہ مستقبل میں اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ آگاہ رہیں میں ہوں حیدر شرازی آج کشمیر کی تاریخ سے متعلق ویڈیو سیریز میں مغل دور حکومت کے بعد افغان دور حکومت کا ذکر ہوگا مغلوں نے کشمیر پر ایک بڑے عرصے تک حکومت کی اور ان کے حکومت کے بعد یہ علاقہ افغانوں کے زیر تسلط آ گیا سترہ سو باون میں افغان سپہ سالار عبداللہ قاضی نے کشمیر فتح کیا اور افغان کشمیر پر چھہ سر سال تک مسلط رہے اس عرصے میں اٹھائیس گورنر پر سر اقتدار رہے جو نہایت سنگدل اور بند مزاج واقع ہوئے اس کے ساتھ وہ ظالم تھے حریس بھی تھے انہوں نے بلا تفریق مذہب ملت کشمیریوں کو بڑی بے دردی سے لوٹا اور ترہ ترہ کے ناجائز ٹیکس لگا کر قہت اور معاشی بدحالی پھیلا دی جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ یہاں سے کشمیر سے وطن چھوڑ کر پنجاب کی طرف فیجرت کر گئے یہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت تکلیف دے وقت تھا اس دوران چراغ بینگ نامی ایک افغان گورنر کی صفاقی زرم المثل بن گئی کشمیر کی لوک عدم میں افغانوں کی بربریت کی کئی کہانیاں مشہور ہیں اس کے بعد افغان آپس میں لڑتے جگڑتے رہے جس کی وجہ سے ان کی کشمیر پر گرفت کمزور ہو گئی یہ ایک سرسری جائزہ ہے چنانچہ ایک کشمیری پندت بہربل کی تحریک پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور سے سپا سالار دیوانچند کی سربراہی میں ایک لشکر بیجا جس نے افغان گورنر جببار خان کو شقص دے کر اٹھان سو انیس میں کشمیر میں سکھ سلطنت کی بنیاد ڈالی یوں افغانوں کے تسلط کے بعد کشمیر سکھوں کی غلامی میں چلا گیا افغانوں کے اہد میں صرف راجہ سکھ جیمن مل کا آٹھ سالہ اہد حکومت مثالی رہا ہے سکھ جیمن مل علم دوست اور رایہ پرورد بھی تھا اور وہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کے حوالے سے بہت سنجیدہ بھی تھا اس نے قابل کی مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے کشمیر کی خود مختاری کا اعلان کر دیا لیکن احمد شاہ عبدالی نے اسے بغاوت کا نام دیا اور یہ بغاوت کامیاب نہ ہونے دی اور سکھ جیمن مل کو گرفتار کر کے اس کی آنکھیں نکلوا دی گئیں افغان دور حکومت کے بعد پھر سکھ دور حکومت آتا ہے افغانوں کے ظلم و ستم سے ستاہ ہوئے اہل کشمیر نے مندت بیربل کو نجات دہندہ کی طور پر نجات دہندہ کی تلاش کے لیے پنجاب کے رنجیت سنگھ کے پاس بیجا بیربل کی تحریک پر رنجیت سنگھ کشمیر پر حملہ آور ہوئے اور پھر اس حوالے سے رنجیت سنگھ پہلے دو حملوں میں کشمیر پر قبضہ نہ کر سکے اور پھر اٹھارہ سو انیس میں اسے رنجیت سنگھ کو تیسرے حملے میں کامیابی نصیب ہوئی سکھ ستائیس برس تک کشمیر پر قابض رہے اور یہ اثرہ عرصہ اٹھارہ سو انیس سے اٹھارہ سو چھالیس تک ہے اس عرصے میں دس صوبے دار یہاں کشمیر میں تیونات رہے جن میں فقط آخری دو شیخ غلام محید دین اور شیخ امام دین مسلمان یہاں پر ان کے عہدے دار تھے سکھوں کے عہد میں کشمیریوں کے زندگی عذاب بن گئی تھی ان کی مذہبی آزادی سلب کی گئی تھی تعلیم و تربیت نام کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی ترہ ترہ کے ناجائز ٹیکس کشمیریوں پر عائد کیے گئے تھے تعلیم و تربیت اور علم و عدب کے مراقض پہلے ہی اجڑ چکے تھے رنجیت سنگھ نے پھر تین سو جاگرداروں میں سارے کشمیر کو بانڈ دیا جاگرداروں نے پھر وہ لوٹ مچائی کہ لاکھوں لوگ مادر وطن کشمیر سے ہجرت کر کے دوسری مرتبہ پنجاب چلے گئے اس کے بعد اٹھارہ سو چھالیس میں جب انگریزوں نے سکھ سلطنت کا خاتمہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ کشمیر انگریزوں کے عملداری میں چلا گیا اور انگریزوں نے سولہ مارچ اٹھانہ سو چھالیس کو ماہدہ امرت سرت کے تحت خطہ جمہو کشمیر کا اقتدار اعلی مہاراجہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا جس کے بعد دوگرہ دور حکومت کی شروعات ہوتی ہے دوگرہ دور حکومت ایک اہم دور تھا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دوگرہ دور حکومت سے متعلق بہت سے تاریخی حقائق سے آگاہ کروں گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں میں نے افغانوں کا ذکر کیا مغل بادشاہوں کا ذکر کیا رنجیت سنگھ کا ذکر کیا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے رنجیت سنگھ کے بعد کہ آپ کشمیر پر حملہ کر دو یہ ایک تاریخی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر مجھے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں میں آپ کے لئے اہم ترین ویڈیوز لاسکوں خوش رہے مسکراتے رہیں